اسلام علیکم سکتے ہیں یہ اس کے بعد یہاں سے ایک مشہور حلیم ملتی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے حلیم خریدیں گے حلیم ہم نے خرید لی اور رامنی کی آگئے ہیں کلے والی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس تخشی کی طرف یہ پہلے جو ہے وہ رمبیر سنگھ نے تعمیر کرویا تھا اور آج اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا اس میں چیننگ کی ہے سردار عبدالقیوم ہان نے جو مطلب خراب ہوا ہوا تھا تو انہوں نے تھوڑی سی چیننگ گئی اور ماشاءاللہ دیکھیں سیڑھیوں پر لگائیں خورت کر دیا گیا ہے تو اب نیچے جلتے ہیں اور نیچے کا جو آپ کو وزٹ کرواتے ہیں آجائے ہیں میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی یہ جو کارگرد کی ہوئی ہے ہائی بھی سلامت ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ اکیلہ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سکتے ہیں آپ کے ساتھ آجائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بندہ جب دومیل آئے اور دومیل کی مشہور علیم نہ کھائے یہ ہو نہیں سکتا ہے تو آپ کو میں بتاؤں گا کیونکہ یہ کھانا اتنا آسان طریقہ نہیں ہے کھانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس میں اپنا ہی ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ بہت ذائقہ دار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیاؤں کی ماشاءاللہ بڑی تعداد موجود ہیں ایک پرانا قلعہ ہے تاریخ ابباد مہاراجہ رمبیر سنگھ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں نیچے دریا کی طرف اس کے بعد ہم آپ کو دکھانے کے لئے جا رہے ہیں ایک شاندار روم جو اس وقت تعمیر کیا گیا تھا تو چلتے ہیں اندر خوفناک بھی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کا نظارہ کہ یہ پرانے وقت میں ایک روم بنائیا گیا تھا اور آج بھی زونپ آف دیکھ سکتے ہیں صحیح اچھا بھلا ہے یہ بہر حروم ماشاءاللہ بھلا ہے تو ابھی ہم سائے میں کھڑیں اور آج ہمارے بھلاک کا احتتام ہو گیا ہے بڑی محنت سے بنایا ہے گرمی بھی زیادہ تھی تو پھر بھی ہم نے آپ کو اس پرانے قلعے کا جو ہے وہ انظارہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ویڈیو ماری بنی ہے تو نیچے سب کچھ آپ کو دریا ویڈا دکھا لیا ہے تو یہ تھی کہ انہوں نے محنت کی تھی تو یہ قلعہ اس لیے جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا اور آج بھی دیکھیں وہ الیکٹی ملت قلعے میں جو ہے سیمٹ لگا ہوا تھا اس کا جو سیمٹ ہے وہ گر گیا اور یہ قلعہ مٹی لگی ہوئی تھی تو مٹی کی ویسے آج تک یہ قلعہ نہیں گرہا ماشاءاللہ پتہ نہیں کس رات عمیر کیا گیا تھا آج بھی ہمیں جو اس کی سمجھ نہیں آرہی ہے تو لاک بھلاک کر دیں اور چلتے ہیں نیکس تھرڈ بھلاک کی در